الحمدللہ الحمدللہ اللذی فزل العلم والغلماء و جعل التقضا معیار المقربین والفزلاء اشہدوا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدوا ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ امباد اتواعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیک نرغبیك و این لم تخلف ما بلغت رسالتا واللہ یعصمك من الناس وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی بعثنی کافتا للناس رحمتا فادو عنی او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے بذرگو اللہ کا بڑا کرم و رحسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا علماء کرام کا جمع ہونا اور افاد کرام کا جمع ہونا ایک بہت بڑے مقصد کے لئے ہوتا ہے اس مقصد کے پیچھے ہمارا اور پوری امت کا نفع چھپا ہوا ہے ہماری جو بنیادے ہیں بنیادے ان بنیادوں کے مطابق اگر ہماری فکریں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان فکروں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی قبول کرتے ہیں اور ہمارے ذریعے اللہ تعالی مجمع کا مجمع اللہ پاک کھڑا کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ علماء کرام کی مثال تو دل کی طرح ہے انسان کے بدن میں بہت سارے آدھا ہیں اور آدھا کے مجموعے کا نام انسان ہے لیکن اس میں ایک عضو ہے دل انسان کے بدن کے سارے آدھا میں دل کی بہت بڑی اہمیت ہے دل بن جاتا ہے تو سارا کچھ بن جاتا ہے کہ دل کے اندر حرکت ہے تو بدن کے سارے آدھا میں حرکت ہے دل میں حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے زبان کی بول ہے کانوں کا سننا ہے ہاتھوں کا پکڑنا ہے پیروں کا ہلانا ہے دل کے حرکت کی وجہ سے آدمی کا پورا جسم حرکت میں ہے کہ دل بن خو جائے گا تو سارے بدن کے آدھا ہونے کے باوجود آدھا میں حرکت ختم ہو جائے گی آنکھیں ہوگی لیکن آنکھوں میں دیکھنے کے سرائیت ختم ہو جائے گی زبان ہوگی لیکن زبان میں بولنے کے سرائیت ختم ہو جائے گی کہ بدن کے سارے آدھا محمل ہو جائے گی کیونکہ دل کی حرکت بن ہو گئی یہاں ہمارے علماء کرام دل کی طرح ہے کہ علماء کرام اس امت کے مقتدہ ہے اس امت کے امام ہے انبیاء کے وارث ہے اگر علماء کرام میں اگر حرکت ہے تو اس حرکت کے سرہ سارے دنیا کی تمام شعبوں کے انسانوں پر ہیں کہ علماء میں حرکت ہے تو تاجروں میں حرکت ہے تاجروں کی دن میں حرکت ہے سارے صحبے حرکت میں آئیں گے علماء کرام کی حرکت کی وجہ سے یعنی جسے دن علماء کے اندر حرکت بن ہو گئی اور علماء کرام سو گئے دین کے اعتبار سے تو دنیا کا سارا مجمع دین کے اعتبار سے سو لائے گا اسے مجمع جو ہوتا ہے بہت بڑا قیمتی مجمع ہوتا ہے ایک قریب ہوتی ہے اس پر ساری انسانیت کے دین کا دار و مدار ہیں اسے امام غزاری فرماتے رحمت اللہ علیہ یہ علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور ایمان اور علم یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان اور علم یہ ساری دنیا کا بقا اور ساری دنیا کی سلامتی ایمان اور علم پر ہے یقینی بنیاد ہے ساری دنیا کی سلامتی ایمان اور علم کی بنیاد پر ہے کسی بھی درجے میں ایمان اور عمل میں حرکت ہوگی سارا جہاں حرکت میں ہوگا اور ایمان اور عمل کمزر ہو جائیں گے تو دنیا کمزر ہو جائے گی لیکن حدیث پاک میں ہے جب تک اللہ اللہ کی آنے والا باقی رہے گا دنیا کا نظام باقی رہے گا یہ بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جاوے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جاوے گا دنیا کی سلامتی ہے دنیا کا بقا ہے تو ساری دنیا کی سلامتی اور ساری دنیا کا بقا ایمان اور علم پر موقع ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کلائم افاد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان واروں کے درجات کو اللہ تعالی برنگ کرے گا ایمان والوں کے درجات کو اور ایمان والوں میں وہ جن کے پاس علم ہے علم الہی ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بطور خصوصی کے اللہ پاک بڑھائے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجات کو آخرت میں بڑھائے گا اور ایمان والوں میں جو طبقہ اہل علم کا ہے حاملین حاملین علم حاملین قرآن اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو اور بڑھائے گا علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے علم تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت بہت بڑی ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں گوائی دی ہے سہید اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعود العلم قائم بالقسط کہ جب شہادت کی باری آئی تو اللہ تعالی نے اپنے خود کی شہادت دی اپنے خود کی وحدانیت کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبد نہیں یہ شہادت اللہ نے دی شہید اللہ انہو لا الہ الاہ اس کے بعد شہادت ملائکہ نے دی اور اس کے بعد شہادت دینے والے اہل علم ہے علماء اللہ تبارک و تعالی ہے ملائکہ ہے اور ملائکہ کے بعد اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا تفسیر بغوئی میں ایک بات لکھی ہے کہ ملک شام کی علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے بطور امتحان کے سیکھنے کے لئے نہیں کہ ہماری ترہیت ہو جائے امتحان کے طور پر آئے دو علماء جب مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے انہوں نے کہا یہی وہ شہر دیتا ہے جو ہم نے ہماری کتاب میں پڑھا ہے کہ جہاں آخری پیغمبر کو بھیجا جائے گا پیغمبر آخر الزمہ کو یا نخلستان ہے خجوروں کے درختہ ہے پھر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا آپ کا نا محمد ہے آپ نے کہا نعم میرا نا محمد ہے کہا آپ کا نا محمد ہے کہ میرا نا محمد ہے کہ میرا نا محمد بھی ہے میرا نا محمد بھی ہے تو پوچھا وہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے کہ جس کی گوائی اللہ نے بھی دی ہے ملائکہ نے بھی دی ہے اور حل علمہ نے بھی دی ہے آپ یہ بتائے تو ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اسی وقت آیت ناظر ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے پڑھی سہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو غوذ العلم قائما بالقسط یہ دونوں کے دونے یہودی علماء اسلام میں داخل ہو گئے علم کے اندر بہت بڑی ترقی ہے اللہ نے ہمیں صفت علمہ سے نوازا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ترتیب ہے کہ جب اللہ تبارک خواہدہ جب کسی کو نعمت علم اور ایمان دیتا ہے تو اللہ تعالی اس نعمت کے مقابلے میں اللہ پر سکر چاہتا ہے نعمت کا تقادہ سکر ہے اس نعمت پر اللہ کا سکر ادا کریں یہ اللہ کی ترتیب اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں اللہ کی سنت بدلتی نہیں اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجور آپ کو دی نعمت ایمان نعمت علم تو اللہ تعالی شکر کا تقادہ کرتے ہیں اس نعمت کا تقادہ شکر ہے اور نعمت کی غیت بھی شکر ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے جب اللہ نے توریت ادا فرمائی توریت تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے شکر کا تقادہ کیا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لئے منتخب کیا نبوت کے لئے منتخب کیا اور ہم نے آپ کو توریت کتاب ہاتھ میں پکڑائی استفائیت کی نعمت ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس علاقے میں اللہ تعالی نے ہمیں بھی منتخب کیا ہے یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں اتفاق محمل ہے اتفاق کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کے لئے منتخب کیا مدرسے کے لئے اللہ نے منتخب کیا اسی کام کے اللہ نے ہمیں چونہ جس طریقے پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَىٰ آدمَ پھر آگے بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا انتخب کیا تو کیا مطلب کیا کرنا چاہیے کہ اس نعمت پر شکر کرو کہ موسیٰ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑو وَخُدُمَا آتَيْتُكْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤں کہ علم بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حاملے نے علم سے بنایا بابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے امام ہیں حماس سے یہ نقل کرتے ہیں وَنَدْعُوا الْمَوَاجِتَ الْقِسْتَ لِيَهُ بِالْقِیَامَتِ اسرے مذہر میں بات لکھی ہے کہ قل قیامت کے میدان جب اللہ تعالی انصاف کا ترازو قائم کریں گے انصاف کا ترازو تو ایک ترازو میں ایمان والے کے عمل کو رکھا جائے گا تو ترازو انچا ہو جائے گا ایمان والے کا فر اللہ تعالی دوسرے ترازو میں ایک ابر جیسی چیز ڈالے گا جس سے وہ ترازو نیچے ہو جائے گا کچھ ایک کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی اس علم پر تم نے عمل کیا اور آگے لیے کہ اس علم کی تم نے امت تک تبلیغ کی علم کو امت تک پہنچایا یہ وہ ابر کی شکل میں ہے اس سے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی تو کتنی بڑی نعمت علم کی ہے تو علم کا تقاضہ شکر ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر بزار بندے ہم بنے کہ شکر بزار بندے کس طرح بنے حلی زبان کا شکر کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی زبان کا شکر کہ ناشاکرین کا مطلب ہوتا ہے استقامت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کرنے والے بنے تو ہم شاکرین میں سے ہیں ذمہ داری کو پورا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہے المعونت علی قدر معونہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہے تو شاکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر بزار بندے کیسے بنیں گے نعمت کے بعد کہ ہم ذمہ داری کو پوری کریں گے کہ علم کا اثر استقامت ہے اور علم کی غایت استقامت ہے کہ ہمیں کام استقامت ملے کہ استقامت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کریں کہ اپنے علم سے ہماری ذات کو بھی نفع ہو اور ہمارے ذریعے امت کو بھی نفع ہو اسے حد مولا علیہ السلامت اللہ فرمایا کرتے تھے بلکہ مولا عیسیٰ رحمت اللہ علیہ کہ علماء کی دو ذمہ داری ہیں یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء علماء بناوے یہ علماء کی ذمہ داری ہیں جنہیں ہمارے مدارس میں ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہیں کہ علماء اکرام علماء کو تیار کریں حامل علم کو یہ ساری دنیا کے خطے میں ہر علماء کی ضرورت ہے سمائے داری صاحب کاندلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر معنی قرآن میں لکھا ہے اس زمانے میں علماء اکرام کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور موجزہ حق کو سمجھانے کے حق کے اس بات کے لئے ہوتا ہے موجزہ بطور موجزہ حق کو ثابت کرنے کے لئے کہ علماء اکرام کی برکت سے دنیا میں حق ثابت ہوگا اور باطل ختم ہوگا اگر یہ ہمارا جو بیٹھنے والا جو مجمع علماء حفاظی کرام کا مجمع ہے ان کی برکت سے دنیا میں حق کا اثبات ہوگا اور باطل کی نفی ہوگی ان کی حرکت کی وجہ سے کہ اگر یہ حرکت میں ہے تو حق دنیا میں ظاہر ہوگا اور نہ کیا ہوگا حق جمود میں آ جائے گا تو حق کی محنت ختم ہو جاتی اور حق کی محنت تو باطل جوش مارتا ہے اور حق آئیستہ آئیستہ پھیلتا ہے حضرت عمر صاحب پالن پر احمد فرما کرتے ہیں حق کی محنت چوٹی کے رفتار سے ہوگی لیکن صحیح نہج پر اور باطل کی محنت راکڑ کے رفتار سے بھی ہوگی تب بھی اللہ حق کی محنت کو غالب کرے گا کہ حق کا کام ہے غالب ہونا بجوکہ ہماری مذاکرہ ہے علماء کے مجمع کے سامنے مذاکرہ ہوتا ہے کہنے والے سننے والے سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے رازی کرنے والے عامال کرنے والے بن جائے ہیں اور ہماری زندگی ایسی قیمتی بنے کہ ہماری ذات کو بھی نفع پہنچے اور ہمارے ذریعے مخلوق کو بھی نفع پہنچے ہمارا علم متعبدی ہو اپنے علم سے اپنی ذات کو نفع اور امت کو نفع تو ایک تو علماء کے ذمہ داری ہیں کہ علماء علماء بنا رہے ہیں کہ مدارس سے ہو رہا ہے الحمدلہ وہاں سارے مدارس ہیں کہ دنیا کے ہر شعبے میں کام کرنے والے علماء کی جمعہ تیار ہو رہی نمبر دو علماء کی ذمہ داری ہیں کہ علماء جہاں جس منصف پر ہیں علماء امامت کے منصف پر ہو مقاطم میں مدرس ہو دالوم میں ہو کہیں بھی ہو علماء ان کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اتراف میں رہنے والے انسانوں کو تمہارے علم سے ان کی پیاس بجے کیونکہ مزید میں نماز پڑھنے والے ہر طبقے کے لوگ ہیں تاجری بھی ہیں ملازم بھی ہیں وجافت والے بھی ہیں سرکاری ملازم بھی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں مستورات بھی ہیں تو مزید کے طرح میں جتنا مجمع رہتا ہے ان مجمع کو آپ کے ذریعے ان کے دل سیراب ہوئے ان کو ان کی لائن کا علم ملے تاجیروں کو تجارت کے لائن کا علم ملے ملازموں کو ملازمت کے لائن کا دین ملے سرکاری آخری سر حضرات کو سرکاری لائن کا دین ملے کہ کس سے ملے گا کہ علماء کے ذریعے ملے گا لیکن ملے گا ملے گا کہ علماء کرام کو ان سے ملنا پڑے گا دیکھو بے دوستو مجھلو علمین علم ایک مشترک چیز ہے جس طرح پانی مشترک چیز ہے علمین ایک مشترک چیز ہے مشترک چیز پانی مشترک چیز ہے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مثال بارش کے پانی سے دی ہے کہ اللہ نے مجھے جو علم و جو ہدایت دے کر بیجا ہے اس کی مثال تو بارش کے پانی کی طرح ہے کہ بارش کا پانی کہ بارش کے پانی ہر ایک کی ضرورت ہے ہر ایک کی روزی ہے دنیا کی انسانوں کے لیے ہر ایک کی روزی بھی ہے ہر ایک کی ضرورت بھی اور ہر ایک کی پانی میں حیات بھی ہیں اور حیات بھی کیسے حیات تییبہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاْئِ قُلَّ شَيْنْ حَيْتِ کہ پانی کی ہر ایک کو ضرورت اس طرح دین کی ہر ایک کو ضرورت علم کی حضورت اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ دَاعِيًّ مُبَلِّغًا وَلَيْسَ قِلَيِّ مِنَ الْحِدَاعِتِ شَيْنْ کہ میرے اللہ نے مجھے داعی اور مبلغ بنا کر بیجا ہے یہ آپ نے اپنا منصب بتایا منصب بُعِسْتُ دَاعِيًّ مَمُبَلِّغًا وَلَيْسَ قِلَيِّ مِنَ الْحِدَاعِتِ شَيْنْ کہ اللہ نے مجھے داعی اور مبلغ بنا کر بیجا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے اپنے علم کو دعوت سے جھوڑا کس سے جھوڑا؟ بات سمجھنا ہوئے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جھوڑا کہ اللہ نے مجھے داعی بنا کر بیجا داعی بنا کر کہ میرا مقصد نبوت دعوت ہے کہ میں دعوت دوں گا اور دعوت دنے کے بعد لوگ قریب ہوں گے تو میں ان کی کیا کروں گا تبلید کروں گا پھر لوگوں کو چائے کی دعوت ہے پھر چائے پھلاتے ہیں کھانے کی دعوت ہے پھر کھانا پھلاتے ہیں پھرے دعوت دیتے ہیں تو کس کی تبلید کریں گے؟ اللہ کے طرف سے جو اترا ہوا جو علم ہے اس کی تبلید کروں گا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بعشت داعی المبلغن کہ میں داعی بنا کر بیجا گیا ہوں اور دعوت کی برکست میں علم کو تخصیم کروں گا ساللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعی بنایا تمام صحابہ کرام کو علم کو دعوت کے ساتھ جھوڑا علم کو دعوت کے ساتھ جھوڑا اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ جھوڑا علم کو دعوت کے ساتھ اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ ہاں کہ آپ کی دعوت اخلاق کے ساتھ ہے اس سے ہمیں دعوت کی محنت خود سبجنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نفس سے دعوت کا کام کیا جن محاسن کے ساتھ جن خوبیوں کے ساتھ کیا اگر اس طرح ہم یہ اور آپ کریں گے تو اس کام کے پیچھے برکتیں ہیں اور مجمع کے مجمع کھڑے ہوں گے کہ دعوت کو علم علم کو دعوت کے ساتھ جھوڑا اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ جھوڑا اخلاق میں تین بنیادے ہیں ایک تو اخلاق میں انصاف ہے اور ایک اخلاق میں احسان ہے اور ایک اخلاق میں اثار ہے اللہ کے نبی کی دعوت اخلاق کے ساتھ تھی اخلاق کے ساتھ کہ پہلی کے انصاف کہ انصاف تو واضح ہے کہ جو جد اپنے لئے پسند کرو اپنے بائی کے لئے پسند کرو یہ انصاف ہے کہ اپنے لئے پسند کرو اپنے بائی کے لئے پسند کرو اگر اپنے بائی کے لئے وحیت پسند نہیں کی تو ہمیں انصاف نہیں کیا انصاف کے مقابلے میں کیا ہے ظلم ہے ظلم ہوگا یہ تو حرام ہے یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے انصاف یہ سنت واجب ہے کہ جو جد اپنے لئے پسند کرو اپنے بائی کے لئے پسند کرو تو اللہ کے نبی کی دعوت اخلاق کے ساتھ تھی نمبر دو اس سے اوپر کا درجہ اخلاق میں ہے وہ احسان کا ہے احسان احسان بولتے ہیں کہ لوگوں کی لوگوں کی زیادتیوں پر سبر کرنا اور اپنا جان اور مار امت کے لئے فائدہ مل ہو احسان کے بدلے میں احسان اس کو بولتے ہیں مکافات کیا بولتے ہیں اور مکافات سنت ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن احسان کے بدلے میں احسان نہیں لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے تبلیغ میں لوگوں نے ہم کو ستایا ہے لوگوں نے ہمیں پریشان کیا ہے لیکن ہم نہیں کریں گے ہم تو احسان کے ساتھ دعوت دیں گے ان سے اچھا مرتاو کریں گے یہ ہے یہ اخلاق کا دوسرا درجہ اور اخلاق کا کس درجہ ایسار ایسار تو بولتے ہیں اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صفت اللہ کے نبی کے اندر تھی اور صحابہ اکرام کے اندر ایسار تھا ایسار مدینہ کے صحابہ میں مکہ کے صحابہ میں اور اللہ کے نبی سارے نبیوں کے اندر ایسار کی صفت تھی دعوت کی مہنوں سے صفات پیدا ہوں گے کہ اپنی ضرورتیں قربان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکار میں جو دن جو گریبی جو فقرہ تھا وہ اختیاری تھا کیونکہ آپ اپنے گھر میں جو بھی ہوتا وہ خرج کر لیتے تھے کوئی بھی سائل آیا کوئی بھی بانگنے والا آیا ضرورتیں قربان کر دی یہ ایسار ہے کہ صحابہ اکرام کی صفت ایسار کی بنیاد پر تو اللہ نے کلام اللہ کی آیتیں زمینوں پر اتاری ایسار کا واقعہ معلوم ہے کہ بہت ساری بنار حضیعہ میں سارے تفصیم کر دیئے پوچھا ایساری کے لئے کہ مجھے پتا ہی نہیں اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کیا اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایسار ہے میرے اور آپ کی دعوت اخلاق کے ساتھ کتنی ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر دی اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا اخلاق کا تعلق مخلوق سے ہے اور اخلاص کا تعلق اللہ سے ہے اخلاق کا تعلق کہ اخلاق بتاؤ مخلوق کو اور اخلاص بتاؤ اللہ کے کہ اخلاق کا تعلق مخلوق سے ہے اور اخلاص کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ تلائیم کو معلوم ہے میں کتنا مخلص ہوں کہ اخلاق اللہ سے نہیں ہے اخلاق تو مخلوق سے ہے ان قسموں کے ساتھ تو باید اس مدرگو اللہ نے مجھے جو عراب کو علم کی جو رسمت کا فرمائی اس علم کے ساتھ دعوت کی محنت کو جوڑنا یہ ترتیب نبوت ہے اور یہ ترتیب صحابہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم کی طرح تھا آپ کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا اولین و آخرین کا علم آپ کو دیا تھا اولین و آخرین کا علم آپ کے پاس تھا اولین و آخرین کا حضرت عالم علیہ السلام سے لیتر کیساہ ابن مریت تک کتنے علوم آئے سارے کے سارے علوم اللہ کے نبی کے پاس ہے لیکن لقب کون سا ملا ہے امی کا لقب ملا امی کا اور سرمایہ دیکھو علم کا اتنا سر علم اللہ کے نبی کے پاس ہے علاوہ الحل کمال علم دیا ایمانیات کا عبادات کا اخلاقیات کا معاشرت کا معامرات کا علاوہ الحل کمال سارے علوم حضور کے پاس تھے علوم نبوت علم کی صفت کیا ہے کہ علم آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علم کا یہ اثر ہوتا ہے کہ علم جب آتا ہے تو دل میں آتی ہے خشیت کیا تھی خشیت اللہ کا ڈر انما یقش اللہ من عبادہ العلماء کہ حسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ سے درنے والے صرف علماء ہی ہوتا ہے جتنا علم آتا جائے گا اتنی خشیت بڑھتی جائے گی اتنی خشیت اور خشیت اس خوف کو بولتے ہیں جو عظمت کی وجہ سے آئے ایک تو خشیت آتی ہے وحشت کی وجہ سے جیسے چور کا ڈر کتے کا ڈر سامپ کا ڈر یہ جو خوف وحشت کا ہے یہاں جو خوف وحشت کا ہے اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کی خشیت دل میں آئی کہ اللہ کی عظمت بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی کی بریائی کے عظمت بھی ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے پھر خشیت آئی اور آپ نے فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں یہ اللہ کے نبی کے لفاظ ہے تم میں سب سے زیادہ نام تعقید کا ہے تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں کتنہ علم بڑھتا جاوے گا اتنی خشیت بڑھتی جاوے گی اگر علم کے ساتھ خشیت نہیں ہے تو علم نہیں بلکہ وہ معلومات ہے کہ علم کا اثر و علم کی گایت خشیت ہے کیا بے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا ڈر عبدالعب حمر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا احیال علوم میں روایت لیتی ہے جب آپ نماز پڑھتے نماز تو اتنی خشیت کئی عالم تھا دو روایت لیتی گئے کہ چکی کے چلنے کی طرح نماز پڑھتے وقت تا آپ کے سینے میں اسے آواز آ دی تھی اتنا اللہ کا ڈر تھا یہ خشیت اور ایک روایت میں ہیں ہانڈی میں پکنے کے آواز ہیں پکنے کے آواز اس طرح میرے نبی کے سینے سے آواز نکل دی تھی اتنا خشیت ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطالعہ علیہ وسلم ہم سب کو جمع دیا اور جمع کر کے فرمایا خطبہ دیا کہ دو عظیم کسوں کو بھول مجھ جانا ایک جنت کو اور ایک جہنم کو پھر آپ نے جنت کی نعمتیں کھولی جہنم کے خلقناک مناظر کھولے آپ نے ان دو نعمتوں کے کھولنے کے بعد آپ اتنے روئے ہیں کہ روتے روتے آپ کی داڑی پر پورا آپ کے آنکھوں کے آسو آگئے تب اللہ لحیتو ہو داڑی تر ہو گئے اور آپ کے روڑے پر صحابہ بھی رو گئے پھر آپ نے کہا یہ میرے صحابہ ان میں بیٹنے والے ابن مسعود بھی ہیں معاذ ابن جبل بھی ہیں عبداللہ بن عباس یہ علمی صحابہ ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جاننے لگو تو اپنے سالی زیب و زینت کو چھوڑ کر تم جنگلوں کے راستے پکڑ دو اور اپنے بیویوں سے لطفہ اندوز ہونا چھوڑ دو اور تم اپنے اوپر گھوبار ڈالنا شروع کر دو جو چیز میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو یہ اللہ کے نبی کی خشیت کی جتنے علم بڑھتا جاوے گا اتنے خشیت بڑھتی جاوے گی اب ہم دیکھیں ہم علماء ہیں بھائے اس نے حضرت جی فرماتے تھے سندھ والے کو عالمیں کہتے ہیں یہ تو دنیا کی زبان ہے علم تو یقین والے کو کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے آسمانوں سے اتارا گیا اس علم پر مجھے یقین ہو کہ اللہ کا علم ہے علم کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہے ہم علم کے تابع ہو جاوے اور ایک ہے ہم علم کو اپنے آپ کو تابع کر دیں جب آدمی علم کے تابع ہو جاوے گا تو علم کا اثر اس کی زندگی بھی آئے گا پہلا کہ اس میں خشیت آئے گا علم کا پہلا سر آئے گا خشیت بہت بڑی چیز ہے اللہ جب جہنم کو پیدا گیا جہنم کو بلکہ اللہ جب شیطان کو جب اللہ نے نکالا جنت سے تو اسرافیل مکائل و جبرائیل دونوں رونا شروع کر دیا تو پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بڑی عجیب ہیں کہ اتنے بڑے عابد کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو ہم بھی تو اللہ تیرے سامنے رہتے ہیں ہم تیرے خوف سے اتراد در ہمارے دلوں میں ہیں ایک مطلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پوچھا کہ میں نے مکائل کو کبھی مسکوراتے نہیں دیکھا حضرت مکائل اسلام کو کبھی مسکوراتے نہیں دیکھا تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے مکائل آج تک مسکورائے نہیں ہیں کہ ان کے دل میں جہنم کی حیبت ہے حالانکہ ملائکہ ہے ملائکہ کا کوئی حساب نہیں ہے خشیت کہ جتنا علم انسان کے در بڑھتا جاوے گا اتنی خشیت بڑھتی جاوے گی ہمارے پاس علم ہے علم اللہ کا علم ہے لیکن خشیت نہیں بڑھتی خشیت بڑھتی تو ہماری زندگی اور طرح کی ہوتی نہ اپنا ڈر ہے نہ امت کا ڈر ہے عبر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں اور ان میں نبوت کے اوصاف تھے آپ نے کہا لوکان ابادی نبی لکان عبر کیا مطلب کہ اگر نبوت اگر واقع ہوتی نبوت کا سلسلہ نبوت کا تو سارے نبوت کے اوصاف عمر کے ادھر موجود ہے لیکن خشیت کتنی ہے کہ نماز پڑھا رہے اور اذا شمس و قویرت والی صورت پڑھنا شروع کیا اور پہنچے جب عمال نامو کو کھول دیا جائے گا اس آیت پر چیک مارکا گر گئے ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں قرآن کریم کے معانی کو جانتے بھی ہیں لیکن کبھی قرآن کی آیت پر ہمارا دل پر اثر ہوا علم نر علم نہیں ہے علم سے مقصود علم کا یہ اثر ہے کہ دل میں خشیت آئے رات کو حضرت مخطب رات کو گشت کر رہے ایک انساری صحابی نوجوان نماز میں رات کو قرآن پڑھتے ہیں ایک زمانہ کا راتوں کو لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ مفتی صاحب جس کا آج انتقال ہوا رائی پوری رحمت اللہ مفتید القیم صبح رائی پوری علی رحمہ بڑے نیک ولی کامل عالم تھے کہ انہوں نے ان کو حضرت مولہ عصد اللہ صاحب علی رحمہ نے ان کو رائی پور خانکہ میں بیجا تھا وہاں کے علماء مولانا سلمان صاحب یو کہتے ہیں کہ ہزاروں قرآن ہزاروں قلام پاک انہوں نے اس خانکہ میں ختم کیا ہے اور ان کی روحاریت کی وہ پروازی کے بڑے بڑے علماء تاجب کرتے تھے بہت روتے تھے بہت روتے تھے جب رات کو گستے میں نکلے تیک انساری صحابی نماز پڑھ رہے نماز سورے تور کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس آیت پر پہنچے کہ آپ کے رب کا عذاب اترنے والا ہے ہونے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہجب خطہ بھی اس آیت کو سننے کے وقت میں گدی سے نیچے اتر گئے اور دیوار پر کان لگا کر سن رہے ہیں دیوار پر اور سوتے سنتے سنتے بیمار ہو گئے حالت عجیب ہو گئے جب گھر پر واپس آئے ایک مینا تک اس آیت کا ان پر اثر رہا اس آیت کا اثر رہا کتنے لوگوں نے ان کی اجازت کی لیکن کسی کو پتا نہیں چلا کمی المومنین کیوں بیمار ہوئے ہیں جہنم کی تذکرے کے سننے کے بعد اور اللہ تبارک وطلہ کی کی بریائی کو سننے کے بعد صحابہ کی تغییتیں گھگڑ گا دیں کہ علم کا سب سے بڑا اثر ہوگا کہ علم سے خشیت آوے گی دوسرا اثر کیا ہوگا کہ اگر علم صحیح ہے اگر آدمی اپنے ہاں علم کے تابع کرے گا علم کے تابع کرے گا تو علم کا دوسرا اثر جو آوے گا اس سے تقوی آوے گا میں تم میں سب سے لے ڈرنے والا ہوں اور سب سے جلال میرے اندر تقوی ہے تقوی اللہ کا ڈر ہے آپ ہمیں سنف کو دیکھیں سنف جتنے ہمارے بڑے بزرگاں نے دیر گئے ان کے پاس جو علم ہوگا وہ علم کے ساتھ تقوی ہوگا اور صحابہ کرام کے پاس تو علم کے ساتھ تقوی ان کا خصوصی امتیاج تھا ان کے پاس تقوی والا علم تھا امتحن اللہ قروبہم لتقوی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دیلوں کا انتحان بطور تقوی کے لیا تقوی کتنا ہے کہ سارے علوم تقوی کے ساتھ تھے متقید متقید کہ علم اگر میں نے اور آپ نے اگر اپنی ذات علم کے تابع کیا تو علم کے دو اثر ہے کہ خشیہ تابع کی اور تقوی آوے گا اللہ کا ڈر آئے گا اور زندگی میں تقوی آئے گا تقوی تقوی کا ایک نام احتیاط زندگی میں احتیاط آوے گا کیا مجھے بھائے ہمارے ملسا میں راستے میں کہا کہ علماء کے زندگی تو استعمائی ہے یعنی فرادی نہیں ہیں علماء اکرام کے زندگی تو استعمائی ہے جس طرح ہمارے زندگی استعمائی ہے ہمارے عامال بھی استعمائی ہے ہاں ہمارے عیب عوام ہماری ایک ایک چیز کے نقل کرتی ہے عوام علماء کی زندگی کی تقلیب کرتی ہے امت مسائل جو دیکھی کہ حلال ہے ہمارے زندگی کر دیکھ کر کہے گی یہ بھی حلال ہے کہ میں نے اس مولی صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر حلال ہوگا تو کرتے ہوں گے کہ ایک کاروبار کہ ایک کاروبار کہ بینک میں اس طریقے پر پیسے رکھنا یہ جو آج کل کی نینے کہ حلال ہے میں نے مولانا کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارا ہر عمل امت کے لئے کیا بنے گا عمل نمونہ بنے گا ہماری زندگی انفرادی اور ہماری زندگی کے پورے آثار عوام کے لئے نمونہ بنے گا کیا بنیں گے اس لئے زندگی کو صحیح گزارنا احتیاط تقوی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مجینہ منورہ کی گلی سے جا رہا ہے تفسر مزہری میں بات لکھی ہے اور آپ کی بی بی صفیہ ساتھ میں ہیں اور مجینہ منورہ کے دو صحابیت سامنے سے آئے اور وہاں ایک گلی تھی گلی میں دونوں جانے لگے تو آپ نے کہا ہاں رکو اور آپ انبیئی کو لے کر ان کے پاس آئے پردے کی حالت میں کہا میرے دونوں صحابی یہ میری بی بی سفیہ ہے تو ان دو صحابی نے کہا اللہ کے ربی آپ کیا بات کرتے ہیں کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں کہا غلط سوچتا نہیں سکتے ہو لیکن شیطان تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے کئی شیطان تمہارے دلوں میں میرے بارے بدگماری پیٹا نہ کر دے یہ زندگی میں احتیاط تھا کہ اپنی بات بتا دیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے امی المومن نے تمہیں خطاب کو دیکھا کہ میں ان کے گھر کی دہلیس کے آگے سے گدرا کہ وہ زہر کے بعد باہر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جب میں کچھ مدت کے بعد جب وہاں سے میں واپس ہوا تو پھر دیکھا قبل مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں قبل مومنین کوئی مسئلہ ہے گھر میں کہ آپ کب سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیا весل بات میں کہ آج میرے گھر پر میری پیاری بیٹی حفظہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی میرے گھر پر آئے ہوئی ہیں اور میری بیوی گھر پر موجود رہی ہے میری اہلیہ تو میں نہیں چاہتا کہ میری اہلیہ کی گر موجود کی میں میں اور میری بیٹی دونوں اکیرے ایک گھر میں رہے کہ زندگی میں حقیق و تقوی کس بنیاد پر تھا کہ ان کا علم صحیح تھا کہ اپنی ذات کو علم کے تابع کیا اگر اپنی ذات کو علم کے تابع کروں گے تو علم کا اصل یہ ہوگا کہ زندگی میں خشیت آئے گی زندگی میں تقوی آئے گا اور اگر اپنے آپ کو علم کے تابع نہیں کیا بلکہ علم کو اپنے آپ کے تابع کیا اُلٹا تو چاہ ہوگا اُلٹا وہ تو کیا ہوگا کہ اِلْمَ کو اگر اپنے تابع کر لیا تو اُس کا اُلٹا اثر یہ ہوگا کہ کی برا ہوئے تھا آدمی اپنے اغراض علم سے پوری کرے گا اِلْمَ ہوتا ہے فسقہ کے ساتھ بھی علماء فاسق بھی ہوتا ہے یہ کہ علم کے ساتھ فسق علماء فاسق اُس کی مثال قرآن میں بنی اسرائیل کی علماء ملے جی مِنْهُمْ اُمَّتُمْ مُقْتَسِدَا بہت ہی کم تھے بنی اسرائیل کی علماء جو صحیح تھے وانا سب کے سب اغراض والے تھے ان کی علم کے ساتھ فسق تھا اللہ ہماری افادت فرمائے اور میرے نبی نے فرمائے حدیث ہے انکری وہ زمان انجھیں محسوس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو علم ہے علم آج خواہشات علم کے تابع ہیں انکری وہ زمان آوے گا کہ علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا اور علماء بھی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے جو خواہش ہوگی وہ علماء سے پوری کریں گے کہ علماء جب علماء کو تم تابع کر دوں گے تو علماء سے لوگ اپنے اغراض کو پوری کریں گے اغراض میں کیا ہے کہ قبر آئے گا اللہ ہماری افادت کرے اور قبر بہت بڑی خطرنات چیز ہے کہ قبر تو کفر سے بھی بڑا ہوا ہے کس سے قبر تو قبر تو کفر سے بھی بڑا ہوا ہے کہ شیطان کو جو کفر آیا وہ قبر کے راستے سے آیا ابا وستقبر وکار من القافرین ابا وستقبر وکار من القافرین کہ ابا کہ شیطان اللہ کی بات کا انکار کیا وستقبر بابی استفال سے کہیں اس نے اپنے آپ کو خود تکبر میں ڈالا تو کافر بن گئے ہیں کہ قبر تو کفر سے بھی آگے بڑا ہوا ہے اگر ہم نے علم کو اگر تابع کیا اپنے خواہشات کے تابع کیا تو اس کا الٹا اثر یہ ہوگا کہ علم سے کبر پیدا ہوگا نمبر دو علم سے دنیا کی محبت آئے گی کہ اب علم کو بیچے گا دنیا کی محبت کی وجہ سے علم کو بیچے گا اس نے میرے ربی نے فرمایا بادلو بلعمال السالحہ کے نیک عمل کے کرنے میں جلی کرو تکون فتنن کا قطع لئید المدلیم ان قریب دنیا میں اسے فتنیں آئیں گے راک کے اندھیرے چکڑوں کی طرح ابھی میں دیکھو مغری کے بعد اندھیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر پوری رہاں اور اندھیری ہو جاتی ہیں اس طریقے پر انسانوں کے دلوں پر فتنیں آ رہے ہیں دیکھا ہے شاہد بن رجیل صاحب تکصیر عزی میں لکھا ہے جب امت علم کو خواہشات کے تابع کر دے گی تو علماء کی دلوں پر فتنیں اتریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا کیسا کیوں ہوگا کہ انسان اپنے علم کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا اللہ میری وراغ کی افادت کرتی اس لئے جوڑا جاتا ہے اس محرط میں لگایا جاتا ہے کہ سارے علم کے اعصاف ہمارے زندگی میں آوے جو علم تو اللہ کی صفت ہے کہ عالم کے لئے تو یستغفر العالمی مابس سماوات والاردی اس لئے تاریخ میں کی فضلت نہیں ہے علماء کی بھی ہیں کہ ان کے لئے آسوان و زمین کے تمام مخلوق اس لئے غفار کرتی ہے عالم کے لئے اس لئے حسن بسے فرما دے تھے لولا العلماء یسیر الناس مثل البہائیم اگر علماء نہ ہوتے تو امت چوپائیو کی طرح ہو جاتی لولا العلماء یقود الناس مثل البہائیم کہ لوگ چوپائیو کی طرح ہو جاتے یہ تو امت کی علماء نے انسانوں کو بہیمیت کی حد سے نکال کر انسانوں کی حد تک پہنچایا ہے جانوروں کی حد سے نکالا ہے علماء نے کہ علماء کی زندگی عوام کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہے گا کہ تقب دنیا کی محبت آئے گی اور نمبر تیر پھر کیا ہوگا کہ جبکہ آدمی جو مشہور ہوتا ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے دنیا میں علم سے ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے کسے ہوتا ہے آدمی مشہور ہوتا ہے علم سے اور مال سے تو مشہور ہونے کے لئے کیا کرے گا اگر اس نے علم کو تابع کر لیا اپنی خواہشات کے تو وہ حسد کرے گا کیا کرے گا حسد اور حاسد کسی کا بلا نہیں چاہتا چاہتا کیسا بھی ہو حاسد بلا نہیں چاہتا بلکہ حاسد کیا کرتا ہے حاسد کسی انسان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا علاج بتایا حاسد کا کہ اگر کوئی تم پر حسد کر رہا اس کا علاج کیا کہ اس کے لئے خوب دعائے کرو اور اس کا خوب اکرام کرو تاکہ اس کے جل سے حسد بھی کر جا یہ بیرہ نبی نے علاج بتایا ہے کہ محبت کا علاج کونسا کہ محبت کا علاج سلام ہے کہ سلام سے محبتیں بڑھیں گی کہ سلام کی برکت سے محبتیں وجود میں آتی ہے اور محبت وہ فول ہے میرے بائیو محبت بہت بڑی نعمت ہے علماء نے دکھایا کہ محبت تو نفل نماز سے بھی افضل ہے اور کینہ کے ختم کرنے کا علاج کونسا کینہ جو دلوں کی بیماری ہیں اس کے لئے محبت ہے تصافہو تدخب الغل اوکم آقا علیہ السلام کہ آپ اسے محبت کیا کرو کہ محبت کی برکت سے اندر کا کینہ دور ہو جائے گا اس طرح برحسد کا علاج کونسا ہے کہ حاسد کے لئے کیا کرو خوب دعائے کرو اور اس کا خوب اکرام کرو تاکہ وہ اس کے دل سے تمہارے بارے میں حسد نکل جاوے اگر ہم نے علم کو خائشات کے تابع کیا تو یہ بیماریہ ہوگی کبر آئے گا حسد آئے گا دنیا کی محبت آئے گی اس لئے علم کو خائشات کے تابع نہیں کرنا بلکہ اپنی ذات کو علم کے تابع کرنا ہے علم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر اپنی ذات کو ڈالنا ہے اور علم کا تقاضہ سب سے بڑا کونسا ہے کہ تم جو علم پڑھا ہے اللہ کا جو علم ہے اس علم کو امت تک پہنچاؤ اور یہ نبی کو کہا ہے اے نبی جی آپ پر جو جو باتیں نازل کی گئی اس کی تبلیغ کرو ابلیغ نہیں کہا بلیغ کہا ابلیغ کہتے ہیں ایک بات کو ایک مرتبہ پہنچا رہا اور بلیغ کہتے ہیں بار بار پہنچا رہا اسے ہمارے کلمے کی دعوت بار بار ہے بلیغ بار پہنچاؤ اور پھر آگے کی بات سنو اگر نبی جی اگر آپ نے ان باتوں کو امت تک نہیں پہنچایا تو آپ نے نبوت کا رسالت کا حق ادارے کیا اور اللہ تعالیٰ آگے نسرک کا وعدہ کرتا ہے نبی جی اگر آپ دین کی دعوت پہنچائیں گے تو آپ پر جو رکاوٹیں آئے گی واللہ یعصمو کمین الناس اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امت کے بارے میرے بائیو فکر من تھے کہ روایات میں لکھا گئے سمتوہو فکرن ولتقوہو ذکرن کہ آپ کی خاموشی فکر تھا اور آپ کی گویائی اللہ کا ذکر تھا اور آپ کے بارے میں سمائل پرمیزے میں لیکھا گئے آپ کی صفات کے بارے میں متواصل احضان دائم الفکرہ اب ہمیشہ فکر من ہوتے تھے اور ہم اللہ ہم کیا ہیں نبوت کے ہم کہتے ہیں غلبہ انبیاء کے غلبہ انبیاء کے وارث ہے ہماری ایک مول ساہم نے سننا ہے کہ ہم سال میں اللہ کے راستے میں چل رہی تھے تو ابھی فجر کے نماز سبت مولای عقب صاحب کی بات ہوتی تھی مولای عقب صاحب کی بات بڑی جامعہ مانے ہوتی ہیں مرکز میں لیکن تھنڈی ہوتی ہیں تو سال والے علماء جا کرے سب سو جاوے تو کوئی اٹھانے گیا دو میلے کی ترتیب پارا تو غصہ ہو گئے تم کو پتا ہے علماء کا سنا بھی عبادت ہے ہم کوئی اٹھانے ہم کو سنے دو کہ نوم العلماء عبادتن اور بچارہ عام آدمی تو علماء کی بات سن کے کہ علماء کا اجھے تو ان علماء کیا سونا اس سے عبادت ہے کہ دین میں کام کرنے کے رات کو آرام کرے تاکہ دن میں کام کرنا ہے تاکہ ترہا زفن تھوڑا پھل جاوے یہ جاؤ یہاں سے علماء کا سونا تو عبادت ہے اللہ کا نبی کی صفت نے کی دائم الفکرہ ہتوات الاحذان کہ ہمیشہ جنگیر ہوتے تھے اور ہمیشہ فکر من ہوتے تھے فکر من احذان گم کس کے لئے ہوتا ہے گم دوسروں کے لئے لا تحذن ان اللہ معنا گم دوسروں کے لئے ہوتا ہے ہمیشہ گمگیر ہوتے تھے ایک مطلب صاحبہ فرماتے ہیں منیب عزادی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ منیب عزادی راوی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو زمانے جاہلیت میں دیکھا کہا دیکھا بھی زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا تبلیغ کے لئے باہر جانا ثابت ہے تب تو نبی نے یوں کہا حج حود نے اپنی قوم کو کہا ہے لئی سبی سفاہا تم مجھے بے اکوب بس سمجھو میں بے اکوب رہی ہوں نادر نہیں ہو ولیکن رسول رب العالمین میں تو رب العالمین کے بیجا ہوا پیغمبر ہوں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناس غنامین میں تو اپنے رب کی تبلیغ تم کو پہنچاتا ہوں اور دیکھو میں تمہا لئے خیر خواہ ہوں کیا ہوں بلو نبی اپنے امت کے لئے کیا ہوتا ہے خیر کا ہوتا ہے اور نبی کی مثال تو رعی گنم کی طرح ہوتی ہے بکری چلانے والے چرواہیں کی طرح کہ جہاں بکریہ وہاں چرواہا جہاں امت وہاں نبی جہاں امت جہاں عوام وہاں علماء کہ علماء کہ ہم تو ماشاء اللہ لوگ ہم سے پوچھنے آئے ہیں معنی سعید سلیمہ ندبی علی رحمہ کا مقدمہ پڑھنا جو معنی علماء ندبی نے ایک کتاب لکھیا ہے معنی علیہ صاحب ان کی دنی دعوت اس مقدمے کو پڑھوں گے تو سمجھ میں آگے گا اتنے بڑے مفقر حالی میں دعوت کو گول کے بیان کیا ہے آپ خود گئے ہیں اور نفس نفس اس تائیب میں تبلیغ کے لئے گئے ہیں اور آپ نے صحابہ کو حضرت علی مرتضہ کو اور حضرت خالید کو آپ نے یمز روانہ کیا ہے اور ابھی کئی صحابہ کا بدنا سانی ہے کہ سارے ہمارے پاس پوچھے نہیں ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگانے دین جو خانگاہوں میں دین کی مزاریں مشہور ہیں کہ وہ ایک جگہ پر سے نہیں غلط باتیں سرا سکتے ہیں کچھوں وہ کہاں کہ ہیں انہیں کہاں فیض پایا اور اپنے فیض کو کہاں کہاں باتا مراجمی رحمت اللہ کیا نہیں وہ کہاں کہ سستان کے ہیں افغانستان میں فیض پایا اور باتا کہاں راجپوت کے علاقے میں پایا کفرستان میں وہ اپنے فیض کو باتا فریدوی شکن گجہ بادی کہاں کہاں دہلی سے پنجہ پنجہ سے کہاں اور ان کے خلفہ میں خلفہ سلطان اولیاء رضیم اولیاء رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفہ آپ ان کی تاریخ پڑھو فیض کہاں سے کمایا زندگی کہاں گزاری پیدا کہا ہوئے اور موت کہاں ہر ایک نے ہجرت کی ہے ہمارے کامے نفر اور سفر ضروری ہے سنت ہے کیا نفر اور سفر نفر اور نکلنا اور سفر کرنا یہ سنت ہے استنفار بھی ہیں نفر بھی ہیں نکلے صحابہ نکلتے بھی تھے اور نکالتے بھی تھے استنفار اور نفر یہ اللہ کے ربی کی سنت ہے یا ایوہ اللہ لذین آمنو خودو حدرکم فنفرو صبات اب انفرو جمعہ ایمانوارو اپنے آپ کا بچاؤ کرو اور جتھے جتھے نکلو انفرالی انفرالی گھر کو چھوڑ کے نکلو حالانکہ اس آیت کی تفسیر ایک گزوے کی وجہ سے ہے لیکن علمہ بیضابی نے اس کی طرح بھی اشارہ کیا ہے دین کی کسی بھی کارے خیر کے لیے گھر کو چھوڑنا ضروری ہے اس سے بیضابی لکھائیں تاکہ امت کی زندگی میں دل پہنچے تو آپ گئے ملاقات میں ایک صاحب فرماتے حضور دعوت دے رہے اب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا رابی بنی بزدی ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْبِهِ کہ ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا چہرے انور پر اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے چہرے کے قرآن کریم قسم کا تفسیر آجی میں یہ تفسیر جنباس کا قول ہے وَضْدُحَا تیرے روشن چہرے کے قسم وَلَّيْهِ اِذَا سَجَا تیرے سیاہ ذلفوں کی قسم جو میرا اللہ نبی کے چہرے کے قسم میں اٹھاتا ہو اور نبی کے سیاہ ذلفوں کے قسم میں اٹھاتا ہو محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس کے جان کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی اللہ عمرو کا اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَحْمَهُونَ اللہ نے شہر کی قسم کھائی رسالف کی قسم کھائی زبان کی گجائی کی قسم کھائی ہے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی ہے جو اللہ نبی کے صفات کی قسم میں اٹھاتا ہو وہ نبی دعوت کی بنیاد تو اس کے چہرے پر تھکا جا رہا ہے کہ چہرے کو دیکھ کر نبی کے عاشق صحابی حسان ثابت پکار اٹھے کہ جن کا اتنا خوبصورت نصب بھی ہوگا اور خوبصورت چہرہ بھی ہوگا نبی ہے نبی میرے بھائیو دعوت کی بنیاد پر لوگ تھوکرے چہرے انور پر ہم نبی کے وارث ہیں میں صحیح میں خاصا مقی فرما کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مراث تو بہت ہے اور میراث کا سب سے اہم ترین ٹکڑا امت کا گم ہے کہے اور کیا بھئی بولو امت کا گم ہے میراث کا اہم ترین ٹکڑا امت کا گم ہے اگر وہ ہمیں مل گیا سمجھو ہمیں اللہ کے نبی کی مراث مل گئی اللہ کے نبی کا رونا بھی مراث ہے اللہ کے نبی کا چکھنا بھی مراث ہے میرے نبی کا تڑپنا بھی مراث ہے میرے نبی کا راتوں کا رونا بھی مراث ہے میرے نبی کا گروار کو چھوڑنا بھی مراث ہے میرے نبی کے کھانے کے فاقے بھی تو مراث ہے ہمیں صرف مراث کی غصت نہیں دیکھی ہر علم مراث نہیں ہے اللہ کے نبی کا قول میرے نبی کا فعل اور میرے نبی کی صیرت اس سے عجب دلالہ صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتو اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت دے ہمارے امیر محترم ہے بہت بڑے حضرت ہے حجم اللہ صاحب کا زمانہ پائے فرماتے ہیں اکثر پرانوں کے بات کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ظاہر و باطن بنانے کی کوشش کرو کہ باطن تو بہت مشکل ہے لیکن ظاہر تو کچھ نہ کچھ درجے میں ہم بنا سکتے ہیں جتنا میو اور آپ نبوت کی مزاج میں رنگیں گے نا اتنی فکریں اور اتنی خدا کی مزے میو اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کے چہرے پر فکا گیا وَمِنْهُمْ مَنْحَسَ عَلَيْهِ تُرَاب اور ایک نے آکر میں نے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی ہم کو کسی نے ڈالی اسے کہتے ہیں دائی بنتے فارق کرے ہمارے علماء علماء کہ صبح ہماری مدرسے کی چھتی ملے گی یہ بھی دین ہے اور بخاری کے رواحے کہ عصبہ بن افاندہ بھی ہے تمہیں سب سے بہتر جو کہتے ہیں یہ دین نہیں ہو جائر ہے ان میں غلو ہے اور غلو کے ساتھ تبلیغ نہیں چلتی تبلیغ گلبے کے ساتھ تو چل سکتی ہے غلو کے ساتھ نہیں چل سکتی یہ علم کا بہت بڑی خدمت ہے علماء کے ذمہ دارے علماء بنانا اور اس کے بہت سے فضائل ہے مقاتی بہت بڑا کام ہے حاجم دل محاجر فقی فرماتے ہیں رحمت اللہ علی کہ اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا ہے اور حضرت کے بڑے بڑے خلفہ ہے جو ہمارے میں بہت بڑے چاند ہیں اللہ معنی شاہد قشمی رحمت اللہ علی حضر گنگوئی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے جو مکتب کی جو ڈال میرے بچھائی ہے مکتب کی ڈال یہ جو عمل جو میں نے کیا ہے مجھے اللہ کی ذات پر امید اللہ اس عمل پر اللہ میری مغفرت کر لے گا حضر محاجر صاحب نے بنیاد مقاتب تھی مقاتب کی مہنس اللہ نے کام لیا ان سے یہ بہت بڑا کام ہے لیکن جیسے ہمارا وقت افاری ہو جائے ہم علماء ہیں آری والی جماعتیں اور مقام ساتھی ہمارے پاس ایک کچھ سکھنا چاہتے ہیں دیکھو ہمارا کام ہے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کا کام ہے اس میں بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا حضر محاجر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کتنا درد تھا منعالیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتنا درد و استراب حضرت مولانا کی زندگی میں کہ راتوں کو نیل نہیں آتی تھی اندر تڑکتے تھے اور جب اندر جب بیچری بہت بڑھ جاتی حضرت تو حضرت اٹھ جاتے اور گرمی یسرہ تخل تھے تو ان کی علیہ پسید کیا ہو رہا ہے کہ جو گم مجھے اگر وہ گم تیرے سامنے کھر جاوے تو دیکھنے والے جاگنے والے دو ہو جاتے اور جب بیان فرماتے دل میں اتنا گم ہوتا بیان فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سینے میں تننر گرم ہو رہا ہے زبان تو الفات نہیں آتی تھی لیکن امت کا اگم اندر امت بڑھ کے بہتا تھا اللہ نے کیسا کام لیا اللہ نے کیسا کام لیا کہ زبان اور علم اتنا بھاری اور زبان تھوڑی توتری زبان تھی لیکن ایک مدد بیمار تھے بیمار تھے حضرت منعالی میں رحمت اللہ علیہ وآلہ اس نے علماء کرم حضرت کو مل لے آئے فرمایا طبیعت کے ایسی ہے کہ تمہارا تو بیمار کیا ہوا ہو تمہارا بیمار کیا ہوا ہو کاس تم یا ہوتے تمہیں تندورشتہ ہوتا اور حضرت منعالی میں فرما میں ایک مدد میں میری تقدیر تھے ہوئی میرا بیان اور موانا چار پائے پر لیٹڈ ریسو رہے تھے میری بات سن رہے تھے میں تھوڑی بات تقدیر کے انداز میں کی تو فوراں خبر بھی دی کہ اصل موضوع پر آؤ اصل موضوع پر آؤ امت کو اپنا اپنا کام بتلاو اپنا کام کہ امت کو کیا ضرورت ہے موانا علیہ وآلہ نے فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے بات پوری فرمائی موانا علیہ وآلہ رحمت اللہ لکھتے ہیں موانا علیہ وآلہ علماء سے کیا چاہتے تھے بار بار اپنے بیانات میں کہتے تھے کہ اس لئے علماء اکرام کی تقریروں سے مجھے تعامل نہیں چاہیے تقریروں سے کہ میرا یہ کام نیا ہے لطیب کام ہے جب علماء کا طبقہ جب اس کام میں جب تک نہیں لگے گا تب تک مجھے اتمنان نہیں ہے کہ علماء کی سر پرسل جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک مجھے اتمنان نہیں ہے اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کی خدا دا صلاحیتیں اور علماء کی قابلیتیں جو اللہ نے ان کو اطا فرمائی ہیں وہ اسے تقریروں کی شکل میں دہنا جاوے بلکہ علماء عوام کی طرح قریہ در قریہ شہر در شہر علماء چلے علماء گو میں اور اس سلسلے میں غلور حضرت شیخ پر خط رکھا ہے آپ پڑھو کہ مانا زکریہ صاحب کب سے میں خط لکھنا چاہتا ہوں کہ علماء کا طبقہ عوام کی طرح شہر در شہر قریہ در قریہ گمتا رہے پیرتا رہے تاکہ علماء کے عمل اور علماء کی حرکت سے عوام پر جو اثر پڑے گا یہ علماء کی دعا دار تقریروں سے نہیں پڑے گا کہ علماء کی عمل اور علماء کی حرکت سے جو اثر پڑے گا امت پر کہ علماء چلیں گے تو علماء کا عمل اور علماء کی حرکت سے عوام کی دل پر جو اثر پڑے گا یا ان کی تقریروں سے نہیں پڑے گا میں چاہتا ہوں علماء اس کام کو سنبھال لیں اور صلب میں چیز تھی کہ جد و جہد کے لئے صحابہ باہر نکلتے تھے حضرت مولی اللہ صاحب ان کی دینی دعوت ہمارے علماء کو پوری پڑھنی چاہیے پوری پڑھنی چاہیے حضرت نے مولانا حلیمہ رحمت اللہ نے کچھ سار صحبت پائی ہے لیکن پورا اندر دے دیا ہے حضرت کا پورا گم گول دیا ہے لیکنے والے مولانا حلیمہ رحمت اللہ لے تو معاملی آدمی نے یہ مفقر کی رئیس سلام ہے ہمارے سب کے بڑے گزروب ہیں ایک اکبار حضرت کی لکھی ہے ایک نیا کر گالی بولی ایک نیا کر چہرے پر تھوکا اور ایک نیا کر مٹی گالی میرے نبی کے چہرے پر حد تاریل سفر نہار سورج دو پہر ہو گئی سر پر آ گیا ہم ڈائے گھنٹے کتنے گھنٹے لگا پڑھا لیا ہم فارق یہ بہت بڑا کام ہے لیکن ہمارے پاس جو فارق وقت ہے حضرت جی فرما دے تھے بیکاری تو گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے ہمارے پاس تو آ چکا ہے موبائل اگر ہم نے امت کی فکر نہیں کی یہ کوئی بہت ساری ہیرے ہیں ہیرے عوام کوئی ڈاکٹر بھی ہے کوئی انجنر بھی ہے کوئی کسان بھی ہے ہیرے ہیں یا توفیر نے حمر دوسی کے باہر تھے مسجد میں توفیر نے حمر دوسی بڑے شائد تھے اور قوم کے رہنوما تھے ان کو لوگوں نے کہا ان کی بات مت سننا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان کی بات مت سننا وہ جادوگر ہے اب ان کی بات سنوں گے تو ان کے ہو جاؤں گے لیکن جبنا پورا کام پورا کر لیا اور جب بائے بیت اللہ میں تو دل میں سوچا میں تو عقل بناتی ہوں لوگوں کی بات سن کر میں عمل کروں گا تو میرا نقصان ہے میں سنوں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں تو روح نکالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز میں قرآن پاک سنا اس پر حضور کے قریب ہے تو آپ نے خطبہ پڑھا الحمدللہ آپ نے خطبہ پڑھا دو بارہ پڑھا وہ اللہ کے نبی کی دعوت ان کے دلوں کو گرگر دے گی دعوت کے تو قرآن ہے قرآن کریم کے معانی ہے قرآن کریم کو تدبر سے پڑھو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے باقوال میں عبرانہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کریم پڑھا کرو تو اس لیے سے پڑھو کہ اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنائی گئے کہ اللہ تم میرے حقی ہدایت مجھے دے دے حضور صاحب فرماتے رحمت اللہ علیہ قرآن اتنا پڑھو کہ قرآن تمہارا دوست بن جاؤ تو قرآن کے دوست بن جاؤ حضور صاحب کے پاس ہم خود بیٹے ہوئے جماعت میں سے واپسی تھی بیٹے ہوئے تھے تو ایک سہربل کی جماعت حضرت کے پاس بیٹی جو ایک بات فرمائی میرے دل کی تمنہ ہے کہ تم لوگ اتنا جماعت کا کام کرو گلی گلی بھی گھوم کر اگر ایک انسان تمہاری برکت سے نمازی بن گیا تو تم نے بہت بڑا کام کر لیا میں پیاروں سے معذر ہو یہ کام تو مجھے کرنا تھا حضور کے جملے میں خود سنے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع جوانے جوان مہت کچھ کر سکتے ہیں سورج آ گیا میرے نبی کے سر پر اور آپ کا چہرے پر مٹی بھی ہے اور آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے آپ کی بیٹی آئی زینب پانی کو لے کر روتی روتی آپ نے کہا بیٹا مت رو لا تخشا علا آمی کا غیلتا میری بیٹی مت رو اللہ تیرے اببہ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تیرے اببہ کی حفاظت کر رہا ہے کہ نبی کے درد و گم کو اللہ نے قرآن کریم میں کھولا ہے فَلَا تَذَغَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ لَعَلَّكَ بَاخِغُ النَّفْسَكَ أَن لَا يَكُونُ مُقْمِنِينَ لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ لَسْتَعَلَيْهِمْ بِوَكِيلْ قرآن کریم 121 آیت اللہ نے اسی اوتار نبی کے تسلی کے لئے کہ نبی جی کہیں ان کے گم کی وجہ سے کہیں تم اپنے جان کو حلاتک میں نڈال دو اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِیْفِ اَسْفَا اب قرآن کریم قائطوں کا بتار کرو کتنا گم و کتنا دردہ تھا نبی قلام اللہ کے جب یہ آیت اکتی ہے اِیَا اَيُّهَا الْمُتَصِّر اے چادر کو اوڑنے والے نبی آپ کھڑے ہو جاؤ آپ گارِ حیراء کا واقعہ دیکھ کر آپ سو گئے تھے ہوں گارِ حیراء کا واقعہ کہ آپ نے جب جبرائیل کو بسنی حالت میں دیکھا تھا تو جبرائیل کو اصلی قدمے دیکھ کر آپ سو گئے تھے بسکر میں زمیلونی زمیلونی چادر ہوگے سو گئے تھے تو یہ سونا اللہ کو پسند نہیں آیا تفسرِ قصر میں پھر قصر میں لکھا ہے کہ اللہ نے فورڑ نہیں آیا تو تاری نمبر دو کی اَيُّهَا الْمُتَصِّر اے چادر کو اوڑنے والے نبی چان بھی سوتا نہیں سرج بھی سوتا نہیں نبی جی آپ سو گئے قُم کے بعد فا ہے اور فا تعقیم علوصلہ کے لئے آتا ہے نبی کھڑے ہوتے ہی میری امت کو میرے بندوں کو آپ درائیے فَعَنْ دِئَو میری اور آپ کی بارے کامیابی اللہ کے نبی کی صرف میں ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّر اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کے نامِ اللہ کے نام جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ایک چھوڑ کر باقی سب صفاتی نام ہیں کس نے بتائے میرے نبی نے بتائے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صفاتی نام امت کو بتائے قرآن میں وَدْقُرِكْ لِكِتَابِ إِسْمَعِيل إِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ حضر نُوک کی صفت بتائی عبراہیل کی اِنَّهُ اَوْوَحَ اَوْوَحَ مُنِيبًا کہ وہ روجو کرنے والے نبیوں کی صفات اللہ نے قرآن میں کھولے اور نبیوں نے اللہ کی صفات بیان کی کہ کام کرتے کرتے صفت سے انسان مشہور ہو جائے کسے؟ یہ مولی صاحب دعی ہے چوری کرتے کرتے چوری چور سے مشہور ہو گیا جھوٹ بولتے بولتے قذب بن گیا سچ بولتے بولتے صادق بن گیا قُم فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ جب یہ آیت اتھری تو آپ نے چادر یوشے کی ہے اور یہ جنبلا کہا یا خدید الفراس لا راحت بادل یو یا خدید میرے مستر پر لکھڑ کے رکھ لو آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے پہو کیا بات کہی آپ نے کیا بات کہی ہے اگر نبی کتنے تھکتے تھے فَأَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبَ اس کا ترجمہ لکھا ہے نبی جی آپ تھکا دینے والی دعوت کی میند سے فارغ ہو جائے تو آپ کا کام کیا ہے فَنْسَبْ نصب بولتے اس لپنی کو جس لپنی کو زمین میں گھاڑ دیا جاوے آپ میرے سامنے عبادت میں کھڑے ہو جائے چین نہیں الفراس لا راحت بادل یوم بستر کو لپڑ کے رکھ لے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے پھر آپ رو گئے مجھ سے اللہ احمد لکھا ہے آپ رو گئے اور یوں کہا یا خدیجہ میں تو اکیلا ہوں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تو اکیلا ہوں چاروں طرف سنم کا ماہون ہے بازاروں میں دیکھو تو سنم کی صدائے سمندروں میں دیکھو تو سنم کی صدائے پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی صدائے ہر جگہ سنم سنم کا ماہول ہے سنم کے ماہول میں سمد کی بات کو کون سنے گا دعوت کا اثر ہوتا ہے دیوی پر کہا یا خدیجہ خجر فرمایا یا رسول اللہ اے میرے پیارے شوہر اللہ کے نبی اَن تَأَوَّلُ مَن تَدْعُو اَن أَأَوَّلُ مَن أَسْتَجِبُ نبی کا جب خدیجہ نے مانی مانی تو کیا ہو گیا چار منہ لگا لی نہیں نہیں مانی تو حالات آئے پہلا وقفہ تربیت کا ہے حجم اللہ سے فرماتے تھے شروع شروع میں کام کروں گے تو پہلے میں حالات آئیں گے پہلا وقفہ تربیت کا اللہ تربیت کرے گا مالدہ ترین وردہ خدیجہ مدینہ مکد المکرمہ کی تاجیرہ نے پورا نبی کے ہاتھ پر بیج فرمائی پورا فرش کر لیا ایک اودین آسمان و زمین نے دیکھا ہے آپ گھر پر آئے تو گھر میں بچیاں رو رہی ہیں پوچھا خجہ گھر میں کون رو رہا ہے کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ مہمان بن گیا آ چکا ہے میرا سارا لڑ گیا آپ کے دن پر لڑ گیا آپ گھر پر نہیں گئے آپ صفا پہاڑی پر گئے وصفا پہاڑی پر جا کے جبرائیل کو کہا یا جبرائیل وَالَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ مُحَمَّدٍ مَا أَمْثَالُ أَهْلِ مُحَمَّدٍ قَفَّةٌ عَمَّا شَعِدٍ وَالزَانْتِ یہ قسم جس کے قبضِ محمد عربی کی جار ہے آج میری بچوں کھرانے کے لئے میرے پاس مٹھی جو بھی موجود نہیں بھئو لیکن وہ قربانی پر وہ مجمع بنا وہ مجمع بنا کتنے مجھے نماز ہیں ایک تھوڑی بات کر دوں وہ مجمع بنا مجمع کہ تو فیر میں حمد دوسی ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد ہدایت کے بغیر گھر پر گئے کہ اتنا کام میں اپنے قومیں تبدیل کروں گا اب قومیں جا کر بڑھے تھے بیان کیا آؤ بیانوں سے سابقے ہو بیانوں سے کام اس وقت ہوگا محنت کے بعد بیان گستک کے بعد بات کا اثر ہوتا ہے آدمی قربانی گلی گلی میں گمیں پھر بات کرو اللہ کو بولا ہے پھر اللہ کی بات کی تاثر ہوگی قوم نے بات نہیں مارے ان کی حالی کے نشانے لے کر آئے تھے تو حضور کی خدمت میں گستہ آتا ہے اس قربانی دیتے ہیں گستہ آتا ہے لوگ سنتے تھے نہیں ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں وہ قربانی کرتے تھے حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگلانے والی اور آتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی پھر بھی اپنا قصور نکالو کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ ترتیب نبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو کہ اللہ کریں میرے قوم کے لئے بددعا کے لئے دعوز کے لئے آپ نے کہا اللہم اہدی دعوزہ اللہم اہدی دعوزہ نبی کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں کرتا اور دعائی بھی کبھی بددعا نہیں کرتا کہ دعائی امت کا خیرخواہ ہوتا ہے ناسحن امین خیرخواہ ہوتا ہے امین کہ نبی امت کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے آتا ہے امانت دارے فرماتے ہیں تو فیلت کے جب میرے نبی نے دعا کی تو میرے دل میں گستہ رہا تھا کہ آپ نے میری بات مانی کیوں نہیں کہ آپ نے کہا توفل اس طرح کام نہیں ہوتا حالی گھنٹے سے کام ہو جائے گا ایک گھنٹے سے کام ہوگا تقریروں سے کام ہوگا کہ جمعہ کے بیان ہوگے ضروری ہے نصیحت بہت بڑی چیز ہے لیکن محنت کے ساتھ نصیحت قبول ہوتی ہے گئے کہ توفل اس طرح کام نہیں ہوتا دو باتیں بتائیں اپنی بستی میں واپت جاؤ نربی سے کام کرو کیا کہا نربی سے کام کرو اور دو بات فرمائی جس طرح تم ایک قیمتی ہیرو ہو ہیرو اللہ رہے تم کو یہاں چنکایا ہے تمہاری بستی میں ہزاروں ہیرو ہیں تمہاری طرح قیمتی انسان تم گرگر میں گسو گلی گلی میں جاؤ گرگر کی ملاقاتیں کرو محنت کروں گے کتنے قیمتی ہیرے رکھ لیں گے گئے تو گئے بدر کا استعمال چھوڑا احد کا استعمال چھوڑا خندق کا استعمال چھوڑا اور چھ سال تک بلکو مدینہ مروبر آنی آئے اور صلح خدویہ کے موقع پر آیا ہے میرے بھائیو تو کتنوں کو لے کر آئے اسی خاندانوں کو لے کر آئے یہ محنت ہے ہم جدے ہمارے حفظ و ہمارے علماء صرف ڈھائے گھنٹوں پر نہیں چوبیز گھنٹے ہم ایک ایک عمام کی زندگی مصبت انداز میں دیکھ کر محنت کرنی ہے ہمارے ہاتھ سے ہم تو یہاں سے چلے گئے انتقال کے بعد ایک بھی ہیرہ بن گئے ہماری محنت سے ایک ملسہ نے مدرسہ بنایا ہے میں نے کوئی جاتا پوچھا یوپی میں موانا بہت مخلص آپ نے دعوت کے ساتھ یہ یہ مدرسہ اتنے صحیح مدرسوں کیوں بناتے ہیں بس ایک یہ نیجے تک ایک گنگو ہی پیدا ہو جائے تو قبر میں میرا بیڑا پار ہو جائے بس میرا یہی مفصد ہے تو فیل لائے اسی خاندانوں کو اور ایک لائے عسن ابو حریرہ کو کہ اللہ کا نبی یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ابو حریرہ کون ہے ابو حریرہ کتنے روایتوں کو بیانکل ابو حریرہ ہے کتنے بڑے سہادی ہیں یہ تبلیغ کی برکت سے آئے ہے ابو حریرہ ابو حریرہ کی برکت سے ہم عالم ہیں ہماری پاس قرآن حدیث کا علم ہے تبلیغ ہم کو یہاں تک پہنچا ہے میں اور آپ تبلیغ کوئی پیچھے کر رہے ہیں کہ تو گروہ ہے یہ تو کام کرنے والے ہو کوئی گروہ نہیں ہے آج میرے اور آپ کی جو قدر اس طرح تبلیغ کی برکت سے اسے میرے بھائیو وقت تو ہو چکا ہے جو کہ آپ کو نماز بھی پڑھانا امام بھی بہت ہے اسے محنت کرو انشاءاللہ ہمیں مکمل وقت کو فعلی کرنا ہے اور اپنی سالوں کی ترتیب بنانی ہے ہمیں جذبات میں وقت نہیں لگانا ہمارے کامیں ترتیب ہے جیسے روکو ہے روکو کے بعد سجدہ ہے الحق کا ٹکراو حق سے نہیں ہوتا حق میں ترتیب ہوتی ہے ترتیب پھر روکو ہے پھر سجدہ ہے پھر قائدہ ہے ہم وقت لگاوے بھی ارادہ کریں مسور سے ہمارا وقت لگاوے جگہ چھوڑ کے رہی جانا جگہ کی ترتیب بنا کے جانا ہے ہمارے کامیں جذبات نہیں ہے ہمارے کامیں سنجیدگی ہے ہاں پڑھانا بھی ہے اور پڑھاؤ زوال اوپت میں علم کا زوالہ پڑھا ہے پڑھاؤ اور پڑھانے کے ساتھ دین کی محنت کرو پھر جب وہ اللہ پاک کیا دے گا برکات دے گا تو سب اس کے لئے تیارو انشاءاللہ اپنے تیارو اپنے سالانہ کرتیب کے لئے دینا ہے وزارہ مقام یا عمال وقت لگو پاری کرنا کوئی کرے نہ کرے ہم کسی کی برائی نہ کرے ہمارے کامیں شکایت ہمارے کامیں شکایت نہیں ہے ہمارے کامیں صبر ہے خیر خائی ہے ہمارے کامیں شکایتوں کا کھانا نہیں یہ صبر کا کھانا ہے ہم شکایت نہ کرے بلکہ ہم اپنے ساتھوں کو ترغیب دے تبلیغ امت کو لانے کے صرف دو چیز ہے ترغیب اور اخلاق کیا ہے ترغیب اور ترغیب اور اخلاق سے امت آئے گی اس لئے ہم فضائل والا علم پڑے ہمارے پر فضائل والا علم ہوگا تو امت کو فضائل سے کام کی طرف کھیچیں گے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں وقت لینا پڑے گا مقام کام کے اعتبار سے یہ وقت کو فارق کرنا پڑے گا اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے وقت سے اپنے آپ کو کام کو سکھنا پڑے گا دیکھو میرے بھائی 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 سے فرماتے ہیں کام سمجھوں گے تو اچھی طرح سمجھاؤں گے کام کو اچھی طرح سنوں گے تو اچھی طرح سناؤں گے جوابی کام سے جتنا متاثر ہوگا اتنا دوسروں کو متاثر کر دیں یہ فقی بات ہے میرے نے مہیلہ صاحب کام سے بڑے متاثر تھے اللہ نے ان کی مرکہ سے امت کو متاثر کر دیا جب انتقال ہوا ہے نظام دی مرکز میں ربائیو اور جب مولی صاحب طور پر کو کہا یوسف بیٹے آ ہم تو جا رہے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد بڑے بڑے علماء دیوبن مرکز میں داخل ہوئے ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور کہا مولی یوسف صاحب اپنے اببا کی پیشانی پر اتر کو خوب رگڑیو میں نے اس بولے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں پر پیشانی وہ زمین پر ردرتے ہوئے لکھا ہے ساری زمینیں بگ ڈالی دین کی نسبت کی وجہ سے تب جاتا یہ گلستہ تیار ہوا ہے اور میوغراف عالم دین ہے میوغراف کون سی واضح میں پھس جاتے کٹی پٹن کی طرح ہمارا رکھو نام و نشان میں ہوتا ہم اس کی قدر کریں اس کی قدر ہے کہ امت کے ہزاروں طبقات کے لوگ ہمارے محلوں میں رہتے ہیں مقام پر بھی ہو کے سفر گئے بھی ہو ہم تو اللہ کے دین کے دائی ہیں بھائیو کام کرتے رہے ایک ہے کہ گھر کی ملاقات اپنے آپ کو جتنا جھکاؤں گے اتنا اللہ بڑا بنائے گا اخری کے بعد کہہ دوں ہم سال میں چلے دوہزار آٹھ میں تمہاری بریان صاحب دیولہ رحمت برکاتم نے کارگزاری سنائی چھوٹی سی موانا فرمایا کہ میں جب سال لگا کر گھر پر آیا تو دیولہ میں میں اکیلہ تھا کام کی ذمہ داری میری پڑھانا مجھے آنے والی جماعت کو کھلانا ان کی نشرت کرنا گرش کرانا سب میرے ذمہ میں اکیلہ دعوے میں بہت سے علمان ہیں لیکن یہ تو اللہ کا انتخاب لیں تو میں نے موانا محمد جشہ حمدہ پر خط لکھا حضرت جی پر حضرت جی بہت ذمہ داری کے پڑھانا بھی ہے امامت بھی ہے اور دعوت کے سارے تقادے میرے اکیلے پر میں کیا کروں تو خط کا جواب لکھا ہے محسن عطلہ نے کہ ابراہیب جتنے بھی دعوت کے تقادے تم پر آوے کبھی بھی اس تقادے کو آگے پیچھے مت کرنا سارے تقادے کو پورا کرنا دو باتیں ملے گی ایک تو تم پر دعوت کھلے گی تم پر کیا کھلے گی تم پر دعوت کی حقیقت کھلے گی دعوت نمبر دو تمہاری کام کا دائرہ جتنا بڑھتا جاوے گا اتنی تمہاری مقبولت اور محبوبیت بڑھتی جاوے گی آج پورے عالم سے وانا ابراہیب بن گئے ایک بسی کے عالی پورے عالم کے بن گئے ایک قربانی کی وجہ سے آدمی تقریروں سے آگے نہیں بڑھتا آدمی قربانی سے آگے بڑھتا ہے اپنے قربانی دور نیچے بن کے کام کرو اللہ بڑا دارتے گا مہتحانی فرماتے ہیں جو جتنا نیچا جاوے گا مخلوع کے دل میں اتنا انچا جاوے گا یہ ترتیب ہے من توازع لیلہی رفعہ اللہ جو توازو کے ساتھ دن کی محنت کرے گا ایک آدم توازو کے ساتھ کھالی بیٹھتا ہے سامنے والا اصل لیتا ہے اتنا ہو کر بھی اس کے دل میں اتنا توازو ہے کہ جو کھالی برتن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اسے میرے بھائیو فلدار ٹہنی وہ جھکتی ہے ہمارے پاس فل کونسا ہے علم کا اور ایمان کا ہے تو ہم جھوک کے امت کو کام دیں گے اور امت کے احوال کو شبر کریں گے ہم سے صفات بنیں گے پہ وقت تو ہو چکا ہے صفات بنیں گے صفات صفات میں حسن ہے حسنِ رئیت حسنِ عمل حسنِ دعوت حسنِ اسلوم اس تاری صفات کس سے پیدا ہوں گے جب ہم گیسیں گے گیسیں گے درستہ اس کے لئے تیار ہوئی